محمد عزیز صدیق جیل ٹرائل عمران صاحب کا سائفر کیس میں ہوا پھر خچے توڑ گئے جو جو باتیں کی گئی ہیں جو سوالات اٹھائے گئے وہ آپ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہوں گے نو بہی کے حوالے سے جو کچھ کیسز چل رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں زمانتوں کے کانٹیکس میں عدم پیروی جو خارج ہوئے تھے آج وہ کاؤڈس کیسل کر دی اور کاؤڈس کیسل کرنا نورمل سی بات ہے اس میں جلدی سبات کی درخواست دی گئی تھی اور حلب تو کیسل کیسل کر دی گئی ہے دوبارہ کا فکس ہوتی ہے یہ دیکھ لے والے بات ہے الیکشن التوا کا شکار لظر آ رہا ہے آٹھ ہر وی کو میں پہلے سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونے ہیں اور پہلے اسی میں بات کر لیتے ہیں سترہ عرب کی رقم جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئی ہے یہ آج بھی الیکشن ہو جائے صاف شفاف الیکشن ہو جائے پاکستان تحریک انصاف لمبر ایک وال جا بات ہوگی اور ڈیلے شلے بری طرح بے نکاب ہو چکی ہے الیکشن کمیشن نے جب وہ پہلی سارا روپے مختص کیے تھے اس بجڈ میں اور دس سارا روحیہ کی ہے اور باقی رقم فراہب لے کی جا رہی ہے سترہ عرب میں درکار ہے بار بار رجوع کی ہے مزارت خالہ نے مگر کوئی رقم کی فراہبی نہیں کرائی ہے اور تحریری یقین دہائلی لیے بھی کرائی گئی ہے اس لیے کہا گیا ہے اور خط تحریر کریں گے میں ابھی تک دیکھیں الیکشن شیڈیول نہیں آیا ایکسپیکٹڈ تھا کہ پانچ سے پہلے پہلے الیکشن شیڈیول دے دیں گے تو الیکشن شیڈیول تو آتا ہوا لظر ابھی نہیں آرہا اگر آب ہی جائے تو الیکشن الٹوا کرنا کوئی الیکشن الٹوا اس لیے کر رہا ہے کہ عمران خیر صاحب کو سزا ہو اور وہ جیل کے الڈر رہے یہ بریادی ایک وجہ ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اور اس سے بہت سے معاملات آگے کی طرف جائیں گے چیر میں نیب ڈرتے چھپتے آج لاہور میں ایک سیمینار بیرل کو ابھی دولیہ کا بتالہ ہوتا ہے کہ الٹی کرپشن ڈے ہے لیکن لیب کا چیرہ بے لکاب ہو چکا لوگ کہا ہی اقیل کریں گے لیکن بات ہو کے اوپر لگوں کے تو بہت سے سوالات ہیں عمران خیر صاحب کے کیا حوالے سے بات کی اور نواز شریف کے کیسز میں کیا کر رہے ہیں تو نیاب کا دورہ چیرہ تو اب لوگ کے سامنے موجود ہے تو اس لیے اس کو اس کالٹیکس پہ آگر آپ دیکھے گے بھی تو بہت مشکل نظر آتا ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کی سماعت جو وہاں سپریم کورٹ کے لئے چھوٹی سی بات کر کے پھر باگے کی طرف چلتا ہو اعتراضات پر اس پر اعتراض لگا تھا متفرق درخواست دائری کر دی گئی ہے اور اس میں جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ہے نا ترابیم کے حوالے سے دہار جو ترابیم ہوئی ہے سیکشل پانچ اور لوگ کا باضی سے اطلاق ہے اس کو چلنج کیا گیا ہے اور جلد سماعت کے لئے اعتراض لیے جلد سماعت کے لئے جو ہے نا درخواست دائر کر دی ہے اور ریجسٹر آفیس کی اعتراض خلاف اپیل جو ہے وہ آلیڈی دائر کر چکے لیکن وہ سبات نہیں کی جا رہی وہ جو کہا جا رہا تھا نا کوئی پریشر کی بات تھی ہے تو یہ تو سوال آپ سامنے آ چکے ہیں نا یعنی یہ تو اپیل دائر کر دی ہے کالس ہی دیر لگ رہی ہے افغالیوں کا بابلہ لیا جا سکتا تو یہ کیوں نے لیا جا سکتا بابلہ یہ اب دیکھلا ہے کہ کم کہلا ہے لیکن ڈیپیلڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کہے گے آپ اور ان چیزوں کو کس شیمت میں لے کر جلنا ہے آپ نے شوکاز لوٹس کا جواب جبا کرا دی ہے اور بدلی تھی بابلی کاروی میں سمجھتا ہوا آج بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دو آئیلی درخواست دائر کیے اور جلدی سبات کے لیے مقرر کیا جائے اور شوکاز لوٹس جو ہے واپس نے لے کرکا ہے اور تیر لکی جو کمیٹی ہے اس کو سامنے کے رکھا جائے تحال لنبر نہیں لگایا گیا اور جواب کی کا پیس سپریم کورٹ کی تیر لکی کمیٹی کو بھی یہ بھیچوائی ہے آج کی جو سب سے اہاں میری ہے ویسے تو نکلیں تقسیم کر دی گئی بہت سے اعتراضات تھے بہت سے اعتراضات تھے میں پہلے ذرا جو عمران خان صاحب نے باتیں مانگ کہیں ہیں اور وہ ذرا ضروری ہے وہ ذرا سمجھنا ہے اور بڑی زبردست باتیں انہوں نے کہیں ہیں کہ آنکھیں کھول دی ہیں اور جو سوال صرف ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ججکس صاحب نے بات کی ہے اور وہ بڑی اہم بات کی انہوں نے انہوں نے ایک صاف کہا ہے کہ وہ جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کو یہاں طالب کروائیں گے اور کہا ہے ڈونللو کے حوالے سے بھی کہا ہے انہوں نے کہ ان کو بھی حمل آنگا تو یہ اس سے بڑی اس سے بڑے مسائل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور کس سمت میں چل رہے ہیں عمران خان صاحب نے بائیڈ اپنا دے دی ہے پیچھے نہیں ہٹتے اور جو باتیں انہوں نے کی ہے وہ غیر رسمی گفتگو دو گھیلٹے کی تقریباً وہاں الڈر باجود رہے ہیں ڈیڑھ گھیلٹے کی ہیری رہی مشرا بی بی ساہبہ باجود تھی بہلے باجود تھی مقلا باجود تھے جو پرائیوٹ لوگ ہیں وہ کسی کو لیے پتا کوال ہے وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجلسیز کے لوگ تھے یعنی لی آبالوں کے بارے میں کوئی پتا لی ہے کہ وہ کال لوگ تھے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سابنے ہیں اور بات دہائی ہے جنرل کبر جوید باجود اور امریکی سفارت کا افشلس کو گواہ بنائیں گے وہ انہوں نے کہہ دی ہے مشرا بی بی کا چہرہ انہوں نے کہا جی پہلی بار نکاح کے بات دیکھا تھا اور مشرا بی بی کے خوابت کے تمام جو الزامت ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے جھوٹ ہے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ مشرا بی بی کی شکل تب دیکھی تھی جس دن لکا ہوا تھا اور ان کا کہہ رہا تھا کہ بچوں کو اپنی والدہ کے خلاف بیان دینے کا کہہ رہی ہے اور یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے بنارخان صاحب جنرل بڑا وضاحت کے ساتھ کہ وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان تحریکی انصام یہ حقیقت ہے راجہ ریاض کا آپ کو پتہ ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس میں کہ راجہ ریاض ہلکے میں گیا اور وہاں پر تحریکی استعقاب کا ووٹر کو ہی نہیں ملا اور پیپلز پارٹی بھی وہ جو ان کا کہہ لائی یہی ہے تو انہوں نے کہا بقول ان کے انہوں نے عبران خان نے ذل خراب کر دی ہے تو یہاں سے آپ جو بات ہے اس کی تصدیق اس بات سے ہے جو راجہ ریاض کہہ رہے ہیں اور ایک جو بڑی اہم جس پہ سٹس انہوں نے کیا انہوں نے کہا ہے کہ کسی سے مذاکرات نہیں کیے نہ انہیں کسی مذاکرات کی ضرورت ہے نہ ان سے کوئی وہ ملا ہے ٹھیک ہے نا جی اور بڑی مضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا دیا کہ نواز شریف لندن پلیت کے بعد پاکستان آئے اور جیل میں کسی مشکل میں نہیں جیل میں رہنا کو اس وقت آتا جب پہلی دفعہ جب گئے تھے یہاں مانجیسٹر میں باقاعدہ محفیل ایمیلاد کرائی گئی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا چلا کاٹ رہے گئے ہیں عمران خان صاحب آپ دیکھیں ایڈجسٹ ہو چکہ شروع کے تین دن تھے اس میں مسائل اور پریشانیاں تھی لیکن تین دن کے بعد عمران خان صاحب کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو اور پیغام انہوں نے قوم کے لئے جو پیغام دی ہے اور انہوں نے کہا جی آخری سانس تک لڑتے لڑنے کے لئے تیار رہے انہوں نے واضح کر دیا ہے اور یہ الیکشن سے خدشہ ہے یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائے ٹھیک ہے نا جی پھر انہوں نے یہ بھی صاف کہہ دیا کہ غیرالی طور پر پکڑا گیا ان کو یاسوی راشد واسد طور پر کہہ رہی تھی لوگ اندر نہ جائے یہ دیکھیں آج آج لاؤبی کے حوالے سے عبران خواہ صاحب نے بڑی کلینٹی کے ساتھ کہہ دی ہے عبران خواہ صاحب نے یہ بالکل نہیں کہا کہ الویڈ کرنے کے لئے یعنی باقاعدہ اور انہوں نے آج اس بات کو ڈیفلڈ کیا ہے یاسویر راشدہ صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا الڈر مت جائے یعنی یہ پی ٹی آئی کا پلان نہیں ہے آج کی جو بات بڑی سارا ہے اور انہوں نے کہہ لائے کہ قریبی ساتھیوں کے چھوڑنے کا دکھ ہے لیکن چند سیاسی رہنباؤ کے پی ٹی آئی چھوڑنے پر شکر ادا کرتا ہو یہ عبران خواہ صاحب نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے آج کی جو سبات ہے بریسر سلمان سفدر اس کو دیکھ رہے ہیں سعاد ان کے ٹیم کے حصے میں سکندر ذلکرنہ سلیم ہے انہوں نے جو پچھلی آتے ہوئی تھی میرے ساتھ وہ شیئر کی ہے تو کیس کا تو پرخچے اٹھ چکے ہیں آلڑی آج وہ خود نہیں تھے عثمان کے اسوسیٹ ہے سکندر ذلکرنہ سلیم کے وہ وہاں گئے اور بڑا ایک احب سوال انہوں نے اٹھایا کہ جو لوٹیفکیشل ہے وہ پیرامیٹر پورے نہیں کرتا جو فاقیہ کو بدلے لوٹیفکیشل جائل کی ہے جیل ٹرائل کا جس کو پیرامیٹر پورے نہیں کرتا اس پہ وہ اتراز تھا کہ لیٹ کیو آیا ہے چونکہ دھل تھی شاہ بیعبود کرشی نے کہا کہ صبح جلدی سباز شروع کر دی لوو بجے انہوں نے کہا جی وہ کھلا پہ آئے پہ آئے اس پہ برہمی کا بھی اظہار کیا لیکن جو کبال بات ہے صرف ساتھ جو حیلہ صحافیوں کو اجازت جالے کی پاکی کچھ لوگوں کا گلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں سیلیکٹڈ لوگ گئے لیکن میرا اگر یہی ہی ہیرنگ باہر ہو یہی تو وہ اترازات ہے اگر یہی ہی ہیرنگ باہر ہو تو سارے صحافی کور کر سکے بیلڈ کوابی جو ریپورٹرز اللہ میں سے کسی کو نہیں جالے دیا تو فیر ٹرائل کس بات کا ہوا یہ رائٹ ٹرائل ٹرائل ڈیو پرسٹ آف لوگ اگر بات ہے تو پرائیویٹ جو لوگ جو جا رہے ہیں کال جا رہے ہیں اب آدمی تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں انہوں نے کوشش کی لیکن انہوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے آج کی جو ہیرنگ وہاں پر ہوئی ہے اور وہ ہیرنگ بڑی زبردست رہی ہے کہ جواز تو کوئی دی ہے سیکشل پانچ اور لوگ کے حوالے سے آج کوئی پرسٹرز میں بھی میلے اپکاپ کو کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سیکشل پانچ اور لوگ آج کے آن آرڈر ابھی جب آئے گا تو سیکشل پانچ اور لوگ کے حوالے سے وہ زبالی کلابی جو برزی باتیں ہوتی رہے لیکن سوال چار بڑے اہم ہیں ایک تو یہ پبلک ٹرائل کہنے یا صاف شفاف ٹرائل کیسے ہے کہ آپ سیلیکٹڈ لوگ کو جا رہے ہیں پیشنی ڈیٹ پر تو صافی کوئی نہیں گیا تھا بعد میں بولایا سات صافی گئے باقی صافی سارے جائے گئے بہت سے لوگ صافیوں کا گلا ہے اور وہ گلا جائے جائے ان کا ان کو جالا چاہیے سب لوگ کو الگ رولے چاہیے اس لیے ہیری کریں آپ باہر آپ آپ رکھیں اور یہ چیلنج کیا جا رہا ہے اسراباد آئیکنڈ میں دوبارہ اور وہاں یہ بات کھولی جائے گی دوسرے جو بات ہے لکول تقسیب کر دی ہے لکول پر اعتراضات آئیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں دو سو پیسٹ ڈی کی درخواست آئندہ سبات پہ آلی چاہیے وہ لازمی ہے دو سو پیسٹ ڈی کی فرد جروعا عائد نہیں ہو سکتا ایڈیس اتنی ہے ہی نہیں اور یہ کیس بلتا ہی نہیں ہے آفشان سگر ایکٹی وائیلیشن کا اور جس بلیات جو � lot چار پوائنٹ تو آپ کے سابنے واضح بڑے واضح سیکشن پانچ لوگ کا عواضی سے اطلاق لئی ہے یہ بہارچ کا کیس اور یہ ڈی کلاسریفائے ہو چکے تھے سائفر کی اگر کاپی گم ہوئی ہے تو والدری کاپی گم ہوئی اور اس کا پروسیجر پروائیڈ کیا ہوا ہے باہر جو لہ رہایا تھا وہ ایک کاغذ لہ رہایا تھا اور یہاں میں بار بار اپنا میں ٹویٹ پڑھتا ہوتا ہوں عمران خان چکہ بارنے کے لیے تھے آپ پوزیشن کیپوں پہ پریشاہ لی طریقہ تم اعتماد کاپی سیبلی پہ پیش ہوئے اجلڈے کا حصہ نہیں ہے پیش ہوئے اجلڈے کا حصہ نہیں ہے یہ جو کہ آٹھ بارچ کو دی تھی اجلڈے پہ تو آئی ہے اٹھائیس بارچ کو ستائیس بارچ کو عمران خان صاحب سبیہ تحلیل کر سکتے تھے میں نے پھر کہا تھا وگر نہ تحریک اعتماد میں سکم سپیکر اور قرور کے خلاف سپیکر رولنگ سے مسترد کر دی اور سبیہ تحلیل عمران خان صاحب نے ایک رسک لیا رسک لے کے قوم کو اگاہی دی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور بعد کے چیزیں ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں کلٹی نویشن میں دیکھتے ہیں تو ان کی باتوں میں بہت صداقت ہے جی بالکل بہت صداقت ہے عمران خان صاحب کی آئیدہ لیٹ کے اوپر دو سو پیسے ڈی کی درخواست کے فردے جو رمائندی ہوتا ہے انشاءاللہ دائر ہوگی اور اس پہ پھر بیعث ہو کے یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی یہ کیس آگے میں تو ایک لمبی لڑائی اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی کانونی طور پر یہ معاملہ ایسا ہے اور اس کیس میں میں ہی بنارخواست سب کو صدا ہوتے سوال ہی پیدا ہے اس کو خارج ہوتے دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ خارج ہوگا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان